اور اب آپ انڈی اے میں کھیجتان کی کریں گے انڈی اے میں بہار میں کھیجتان اندروں نے چل رہی ہے اور جس طریقے سے وی آئی پی پرموک مکیش اسینی نے اپنی ماغ رکھی ہے ویدان پرشت چناب کو لے کر کہ اگر انہیں چار سیٹے نہیں دی جاتی ہے یعنی ان کے حصے داری نہیں دی جاتی ہے تو وہ چوبی سو سیٹوں پر چناب لڑیں گے ایسے سنکیت انہوں نے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ اب جو حصے داری ہے انڈی اے میں سہیوگی دلوں کو ملنی ہی چاہیے اور مکیش اسینی اپنے اس بارک سٹینڈ سے بیک پوٹ پر آتے نظر نہیں آ رہے ہیں اب وہ اس کا انڈی اے میں کتنا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں دیکھے ریپورٹ ہم ابھی گٹواندن میں ہیں مانی مکمتری نیتیس کمار جی کے ساتھ سرکار میں ہیں رہا کی ایک گٹواندن کے تہہ دی ہم سرکار میں آئے ہیں اور آگے کا گٹواندن اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ وی آئی پی پرموک اپنے وی آئی پی بیان یعنی ویری ایمپورٹنٹ بیان سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں یادی اس مہتپور وقت تب ایکی ویاکھیا کی جائے تو ساہ پتا چلتا ہے کہ انڈی اے میں ان دنوں کس طرح کھیچتان چل رہی ہے انڈی اے ہے تو سب کو ملکر چناؤں لڑنا ہے اگر الگ لڑیں گے تو انڈی اے نہیں ہے جب انڈی اے ہے تو نشید طور پر آپ سب سمجھ سکتے کہ انڈی اے کا مطلب کیا ہے انڈی اے ہے تو گٹواندن ہے اور گٹواندن ہے تو جو بھی سیٹ ہے اس کو سیوگی دلوں میں جسی داخلہ پر جتا پاس جتنا ووٹ ہے اس اخلہ پر ان کو بطرن ہوتا اور گٹواندن کا عروبی یہی ہے کہ گٹواندن ہوا تو مل بات کے سب لوگ چناؤں گا اور سنا جیتے گے اتنا ہی نہیں وی آئی پی کے مکیہ سیٹے نہیں ملنے پر سب ہی سیٹوں پر اپنی تیاری کی بات کہتے ہیں سنکیس صاف ہے کمکیش رسینی اس بار بیک فوٹ پر آنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہے حالانکہ اس سے پہلے انڈی اے میں اپنی حق کی بات کرنا اور اگلے ہی پل انڈی اے کی پرگاڑ ایکتہ کی گاتھا سنانا یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ وی آئی پی کے مکیہ کس طرح کی پریشر پولٹکس کر رہے ہیں حالانکہ بی جے پی نے پہلے ہی وی آئی پی کے مانگ پر اپنا رکھ سپشٹ کر دیا ہے اور ہم تو ہر لگائے لگنے کے لیے تیار ہیں چاہے دو اجار بائیس میں ابھی اپنا ایمیل سی کا چناب ہو یا اچناب ہو یا دو اجار چوبیس میں لوگ سبا ہو یا دو اجار پچیس میں بیزان سبا ہو ہر چناب کے لیے بیہار میں وی آئی پی پارٹی کے کارچ کرتا لیار ہے سوٹنٹر ہے لگائے لگنے کے لیے ہم کبھی بھی اپنی لگائے لگنے میں پیچھے نہیں اٹیں گے کیونکہ ہمارا لگائی ہی ہے نیسا سماچ کو گلگان کرانا نیسا سماچ کو آر اکھن دلانا اس کے لیے ہم بیہار میں لگائے لگ رہے ہیں ابھی ہم اتر پردیس میں لگائے لگ رہے ہیں اتر پردیس میں بھی ایسو پرسٹ شیف میں چناؤو لگ رہے ہیں بی آئی پی کے ساتھ تو ہم لوگ بیہار بیدھان پرشت میں کبھی چناؤو بھی نہیں لڑے ہیں ہم تو الٹے انہیں بیہار بیدھان پرشت کے سدس کے روپ میں ان کو ہم سبوں نے سہیوگ کیا ہے کیونکہ ہمارے گھڑ بندن کے مہدپورن ساتھی ہیں اور ہم سب مل کر سرکار کو چلا رہے ہیں بیہار بیدھان سوا میں بھی ہم سبوں نے جب بیگت چناؤ آم چناؤ ہوا پس میں 11 سیٹے ہم سبوں نے آپس میں سمجھوتا کر ان کو دی تھی یہ تو ہی انڈیا کے ایک سہیوگی کی بات انہیں سہیوگی بھی بھی بیدھان پرشت چناؤ کو لے کر اپنی اکشہ کا اظہار کر چکے ہیں ہم پہلے دو سیٹوں کی مانگ کر چکی ہے لوجپا راشتریے کی اور سے بھی پہلے پشت پتی پارس اور اب پرنس راج نے اپنی مانگ رکھ دی ہے حالانکہ جدیو کی اور سے پہلے ہی 50-50 فارمولے کی مانگ اٹھی ہے جس پر بیجے پی نے 13 سیٹوں پر اپنی دعویداری کے سنکیت دیئے ہم لوگوں نے دو سیٹوں کی یہ کہا ہے اور اس پر کیا نکشہ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم لوگ انڈیا میں ہیں اور جو سمان جنک ہم لوگوں نے سیٹ کی مانگ کی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آہم بند کر کے جو من میں آیا وہ بھول دیا ہے پہلے بھی ہم لوگ چار سیٹوں کو چنال رہے تھے اور سبھی چیزیں کو آپ میں کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے بات اکرائے اتر پردیش بیدان سوا چناب کا سائیڈ ایفیکٹ بیہار میں صاف طور پر دکھ رہا ہے ایک اور جدیو بیجے پی کے بیچ گڑ بندن کو لے کر ہاں ہاں کرتے نہ ہو جانا اور جدیو کا اکیابن سیٹوں پر اکیلے چناب لڑنے کی خوشنا کرنا اور دوسری اور شروعات سے ہی بیجے پی کا یوپی میں بیجے پی کے آمنے سامنے ہونا انڈیا کے صحت کے حساب سے صحیح نہیں ہے ایسے میں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ کشش نیوز